ہیلو فرنڈز میں ہوں علیہ السین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ رینجرز کے کالیج میں جو بھرتیاں سٹارٹ ہو گئی یہاں پہ کم تعلیم والے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ایج لیمٹ کی بات کریں تو 18 سے 45 سال تک کے جو لوگ ہیں اس جوبز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے ہوئی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ری لائکن کو دبائیں اور آل کے اوپر کلک کریں کیونکہ اس چینل کے اوپر جتنی بھی گوریمنٹ جوبز آتی ہیں ان سے لیٹ میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تو فرنڈز ویڈیو کو پورا واج کریں اس کے بعد جو جو پروسس میں کروں گا وہ بھی آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا گوگل اوپن کر لیں اور گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے پاکستان جوب بوکس جیسے کہ آپ پاکستان جوب بوکس ٹائپ کریں گے کئی سارے ریزلٹس آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے فرسٹ نمبر پہ جو ریزلٹ اوپن ہوگا پاکستان جوب بوکس آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس ویب سیٹ کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا سمپلی آپ ویڈیو سے ہی کلک کریں گے اور اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے یہاں پہ ویب سیٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور گورمنٹ جوبز کی ٹائپ میں آ جانا ہے گورمنٹ جوبز کی ٹائپ کے آنے بعد آپ دیکھیں گے تو کئی ساری گورمنٹ جوبز جو ہے ریسنٹ لی آناؤنس کی گئی ہیں آپ پہ تھرڈ نمبر پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک رینجر سکرڈیٹ کالیج جوبز کے نام سے ایک ایڈ مل جائے گا سمپلی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے پاس اوپن ہو جائے گی ہاں پہ ہم نیچے کر لیتے ہیں پوسٹنگ ڈیٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آٹھ فروری کو یہ ایڈ پبلیش ہوا تھا اور ایکسپریس کے نیوز پیپر میں یہ ایڈ پبلیش ہوا تھا اور لوکیشن کے بات کریں تو راولپنڈی میں یہاں پہ پنجاب سے راولپنڈی کے جو لوگ ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور پورے پنجاب سے بھی لوگ اپلائے کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے بات کریں تو میڈل میٹر کو ریفے والے اپلائے کر سکتے ہیں لازٹ ڈیٹ کے بات کریں تو اکیس فروری دوہزار بائیس کو یہ جو ہے ویکنسی کلوز ہو جائے گی یہاں پہ کئی ساری ویکنسی ہیں جس میں سب سے پہلے جو ہے فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کے سامی ہے اس کے بعد یو ڈی سی کے سامیہ خالی ہیں پھر ٹیلی فون اپریٹر کے سامیہ خالی ہیں ڈرائیور کے سامیہ خالی ہیں یہاں پہ آپ کو اس کا کمپلیٹ ایڈوٹائزمنٹ فارم مل جائے گی یہاں پہ آپ نیچے سے دیکھیں تو سینٹری ورکر کی جو ہے میڈل ایج لیمٹ رکھی گئی اور بیس سے پنتالیس سال تک جو لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نائب کاست کی جو ہے اس کے لئے بھی میڈل ایڈوکیشن رکھی گئی ہے بیس سے پنتالیس سال تک جو لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اسی طرح روم بوائے کی جو ہے وہ بھی یہاں پہ ساتھ ویکنسیاں خالی کی گئی ہیں اور بیسک پیسکل کی بات کریں تو چار اس کا بیسک پیسکل ہوگا اس میں بھی بیس سے پنتالیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور ریٹائر فوجی جو ہے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کوکو ڈرائیور ٹیل فون اپریٹر اپر ڈیو انکلر کی بھی ویکنسیاں خالی ہیں اپلائے کرنے کے لئے آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے ہاں پہ آپ دیکھیں تو اپلائے ناو کو ایک آپ کو بٹن مل جائے گا سمپلی آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ افیشل رینجر کیڈٹ کالیج کی ویب سائٹ کے پر آ جائیں گے اور یہاں سے آپ اپلائے کر سکیں گے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ